اگورا معاملہ وزیراعظم سے ملاقات کرنے والے لیگی رکن مولانا غیاس الدین کا رانا سناولہ کو جواب انہوں نے کہا کہ رانا سناولہ بتائیں کہ کیا کسی دوسری جماعت سے ملاقات کرنے کا مطلب اپنی پارٹی چھوڑنا ہوتا ہے رانا سناولہ اور دیگر لوگ حکومتی لوگوں سے جب ملتے ہیں تو کیا وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں اسی پر بات کرتے پھر نمائندے اکرام راجہ سے اکرام بتائے گا کیا کہنے لیگی رکن کا ملاقات کے حوالے سے جیسے ہی رانا سناولہ نے بیان دیا کہ وہ ان کے گھروں کا گہراؤ کریں گے اور ایسے لوگوں کو پارٹی سے نکالیں گے اس کے بعد پولی طور پر جو جواب سامنے آ رہا ہے غیاس الدین مولانا غیاس الدین جو کے شکل گرچے مسلم لیگ نون کے رکن منتخب ہوئے ہیں ان سے جب ہم نے بات چیس کی تو ان کا یہی کہنا تھا ان کا جو موقف سامنے آیا کہ جو ملاقات ہوتی ہے وہ کسی بھی طور پر یہ علامت نہیں ہوتی کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا رانا سناولہ جب ماضی میں ملاقاتیں کرتے رہے ہیں وہ کراس پارٹی ملاقاتیں کرتے ہیں اور وہ خود دوسری پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں بھی آئے ہوئے ہیں تو کیا ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جب جانا ہوتا ہے تو محض ایک ملاقات کو لے کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ متعلقہ شخص پارٹی چھوڑ چکتا ہے انہوں نے کہا کہ رانا سناولہ نے مجھ پر الزام لگا ہے کہ میں پارٹیاں بدلتا ہوں انہوں نے اس حوالے سے واضح کیا کہ میں نے کبھی پاتی نہیں چھوڑی اور نہ ہی کبھی چھوڑوں گا ٹھیک اکرام آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اسی پر بات کرتے ہیں مولانا غیس الدین صاحب نے ہمیں خود جوائن کیا ہے اسلام علیکم مولانا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے مولانا صاحب کہے گا رانا سناولہ صاحب کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے ہیں آپ کے اوپر کیا کہیں گے کیا جواب دیں گے آپ انہیں دیکھو جی جو رانا سناولہ صاحب نے میرے متعلق یہ کہا نا کہ یہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں میں ان کی اس بات کی تردید کرتا ہوں میں پچاسی سیلیکشن میں حصہ لیا ہے اور چار مرتبہ ہوا ہوں دو مرتبہ آزاد حصیت سے اور پھر دو مرتبہ پارٹی کی تھے میں میں نے کبھی پارٹی نہیں چھوڑی اور نامرے میں اندر کوئی لالج ہے جو وزیر اعظم سے میں نے ملاقات کی ہے میں اس کی تردید نہیں کرتا وہ میرا ایک ہلکے کا ذاتی مسئلہ تھا وہاں لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے تنگ کر رہے تھے تو میں نے ان سے یہ شکایت کی ہے کہ لوگ میرے ہلکے کے لوگ آپ کے لوگ ہم میرے ہلکے کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں دکانتاروں کو دس دس ہزار روپے جرمانا میں نے بقاعدہ اس کی درخواست بھی دی ہے تو یہ نہ کریں تو ذاتی حصیت سے کسی سے ملنے سے یہ نہیں ہوتا کہ پارٹی چھوڑ دی ہے یہ رانا سناولہ صاحب خود ملتے ہیں ہمارے قائدین ملتے ہیں تو ملنے کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ پارٹی میں شامل ہو گیا میں مسلم علیقی ہوں میں نے جماعت نہیں چھوڑی بالکل اپنی جماعت کے اندر ہوں رانا سناولہ صاحب نے جو میرے متعلقی یہ لفظ کہے ہیں اور یہ بالکل غلط ہے اور میں اس کا قانونی حق محفوظ رکھتا ہوں مجھ پر یہ الزام لگایا انہوں نے تو آپ اس کی شکایت کریں گے پارٹی کی جو سینر قیادت ہے اس سے پارٹی کی سینر قیادت سے بھی کروں گا لیکن سینر قیادت تو آج کل جو ہے ہمارے کچھ تو وہ مقدمات کی زادمیں ہیں اور کچھ ایسے ہیں اگر مجھے بلائیں گے تو میں اس کی وضاحت ضرور کروں گا میں بالکل میں نے پارٹی نہ چھوڑی نہ جائن کی ہے کسی کے ساتھ ملاقات سے یہ اثر لینا کہ یہ پارٹی چھوڑ گیا ہے یہ تو بالکل غلط ہے سارے ایک دوسرے سے ملتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے نولیگی رہنما مولانا غیس الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے رانا سرانالو کی جانب سے انزامات لگایا گیا ان کا جواب دیا گیا آپ کا بہت شکریہ اکرام راجہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ